بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة على رسول اللہ آج ہم پڑھیں گے اس دعا کے بارے میں جو دعا فرضوں کے بعد مانگی جاتی اور دیکھیں کہ وہ دعا کتنی ہے اور کتنے الفاظ کا اس میں اضافہ ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے وہ کتنے الفاظ ہیں اور جو قصہ گو لوگوں نے ایڈ کیے وہ کتنے ہیں قصہ گو لوگوں نے جن کا اضافہ کیا وہ کون کون سے لفظ ہے اور ان سے بچنا بہتر ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یاد الجلال والاکرام حدیث پاک سے یہ الفاظ ثابت ہے مشکات شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے رہے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یاد الجلال والاکرام وکف ہے وگرن والاکرامی کیونکہ اتفہ جلالی کوئی نہیں سمجھائیں ایک ہوتا ہے ذول جلال کیا ہوتا ہے یہ یا نہ ہو تو ذول جلال کوئی نہیں سمجھائیں یہ یا ہے جس کی وجہ سے یاد الجلال جی ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں حدیث پاک سے جو الفاظ ثابت ہیں فرض نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن الفاظ سے دعا مانگے وہ یہ ہے اللہم انت السلام ومنک السلام یہ وکف ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یاد الجلال والاکرام وکف اب یہ جو لفظ ہے وَإِلَيْكَ يَرْجِو سَلَام یہ ایک جملہ اضافہ ہے حَيِّنَا رَبَّنَا بِسْسَلَام اضافہ ہے وَادْخِلْنَا دَارَ السَّلَام یا یوں پردے وَادْخِلْنَا جِنَّتَ دَا یہ اضافہ ہے لکھا ہے بعض قصہ جو لوگ ہیں نا یہ انہوں نے اضافہ کی ہے کوئی نہیں سمجھائی اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ حدیث پاک سے یہ الفاظ دکھاؤ تو آپ نہیں دکھا سنگیں گے تو پھر بہتر ہے انہیں الفاظ سے دعا مانگیں جن الفاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم مانت السلام وَمِنْكَ السَّلَام تَمَارَتَ يَعْدَ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَام وَإِلَيْكَ يَرْجِو سَلَام اضافہ شُدھا یعنی اس کا اضافہ کیا گیا حَيِّنَا رَبَّنَا بِسْسَلَام یہ بھی اضافہ ہے وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَأَدْخِلْنَا دَار یہ بھی کیا ہے اضافہ ہے کوئی سمجھ بھی ہے